مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے جانب سے نو منتقب بھارتی وزیر عظم نیرندر مہدی کے ماں بہن پیغامات کے تبادلے سے ایک بار پھر پاک بھارت تعلقات کی بحالی کی امید پیدا ہو گئی ہے اگرچہ پیغامات کے اس تبادلے کو باتچیت میں بحالی کے اعتبار سے ایک مضبط پیشرفت سمجھا جا رہا ہے تاہم مبسرین کا خیال ہے کہ ابھی بھی برہ پگلنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے خیال رہے کہ کئی برسوں سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات سرد بوری کا شکار ہیں مگر اب نیرندر موڈی کے تیسری بار انڈین وزیر عظم منتخب ہونے پر پاکستانی قیادت کی جانب سے انہیں امن کا پیغام دے کر تعلقات میں ماضی کی طرح کی گھرم جوشی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے دس جون کے روز پہلے پاکستان کے وزیر عظم شہباز شریف کی جانب سے موڈی کو مبارک بات دی گئی جس کے بعد ان کے بھائی اور سابق وزیر عظم نواز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا میں موڈی جی کو مسلسل تیسری بار انڈیا کا وزیر عظم بننے پر گرم جوشی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوہزار تیرہ میں اقتدار سنبھالنے کے بعد نیرندر موڈی سے تدد ملاقات کرنے والے سابق وزیر عظم نواز شریف نے موڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں مسلسل تیسری بار کامیابی انڈیا عوام کی آپ پر اعتماد کا اظہار ہے آئیں ہم اس قطعے میں نفرت کو امید سے بدل کر یہاں بسنے والے دو عرب لوگوں کی ترقی اور فلاہ کا سوچیں انڈیا وزیر عظم نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نیک تمناؤں پر آپ کا شکر گزار ہوں انڈیا کے عوام ہمیشہ امن سلامتی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں ہماری ہمیشہ سے توجیر رہے گی کہ ہم اپنے لوگوں کی فلاہ اور بیبود اور سلامتی کو آگے بڑھائیں خیال رہے کہ روہ سال مارچ میں پاکستانی وزیر خارجہ عصاق ڈار نے انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی کا انڈیا دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کر رہا ہے تہم حالیہ عرصی کے دوران پاکستان کے ساتھ امن اور باچیس سے متعلق سوالات پر انڈین قیادت کی جانب سے سرط پار دہشتگردی اور سگورٹی جیسے اعتراضات اٹھائی جاتے رہے ہیں خیال رہے کہ نواز شریف دوہزار تیرہ اور نرندر موڈی کے دوہزار چودہ میں برسر اقلیدار آنے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان کچھ خوشگوار ملاقات ہوئی تھی نواز شریف نے نا صرف نرندر موڈی کی تقریب حل برداری میں شرکت کی تھی بلکہ اس ملاقات کے بعد موڈی نے آئندہ اٹھارہ ماہ میں مزید پانچ ملاقاتوں کے ذریعے نواز شریف کے ساتھ اپنی دوستی کو مضبوط بنایا تھا پاکستان کے سابق سیکٹری خارجہ اعزاز چودری کے مطابق دوہزار چودہ میں نواز شریف کی جانب سے موڈی کی تقریب حل برداری میں شرکت سے لگتا تھا کہ تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ ایک اچھا موقع تھا اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو آج صورتحال بہتر ہوتی دوہزار چودہ کی اس ملاقات کے بعد پچیس دسمبر دوہزار پندرہ کو موڈی نے لاہور کا دارہ کیا مگر کچھ روز بعد اگلے سال ہی انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں پتھانکوٹ حملے نے ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو بری طرح متاثر کیا اعزاز چودری کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے دوہزار سولہ میں تو موڈی صاحب نے پاکستان سے رابطہ ہی ختم کر دیا دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس کے درمیان بڑا وقت گزر گیا ہے لیکن تعلقات میں بہتری نظر نہیں آ رہی تاہم اب ایک بار پھر موڈی اور نواز شریف کا ایکس پر رابطہ ہوا ہے موڈی اور نواز شریف کے درمیان ایکس پر اس مختصر گفتگو پر ملاجرہ رد عمل سامنے آیا وزیر دفاع خواجہ آصف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ نیرندر موڈی کو سوشل میڈیا پر مغارباد دینا ایک رسمی پیغام تھا ایسا کیا جاتا ہے ہم نے کونسا انہیں محبت نامہ لکھ دیا جب شہواز شریف وزیر آزم بنے تھے تو انہوں نے ہمیں مبارک بات دی تھی تو اب ہم نے بھی صفارت تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی کیا ہے دوسری طرف خارجہ امور پر نظر رکھنے والے مبسرین نے نواز شریف کی جانب سے کی گئی ٹویٹ اور وزیر آزم موڈی کے اس پر فوری جواب کو ایک اہم پیشفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان بیچینل مذاکرات اور بریک تھو کا امکان بڑھ سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب ایک بار پھر نواز شریف نے موڈی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جن کے ساتھ ان کا اچھا ذاتی تعلق ہے اور شہباز شریف بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے حوالے سے ماضی میں بات چیت کر چکے ہیں ان کی رائے میں یہ بہتر ہوتا کہ نیرندر موڈی کی تقریب حال برداری میں پاکستان کے وزیر عظم کو بھی بلایا جاتا لیکن اب ٹویٹس کے ذریعے دونوں ممالک کے رانماؤں میں بات چیت خوش آئند ہے تاہم نواز شریف کے قریب سمجھے جانے والے لیگی رانماؤں پرویز رشید کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک کے دو افراد خواب وہ کتنے ہی طاقت ورد کیوں نہ ہوں یا کتنے ہی با اختیار کیوں نہ ہوں وہ نہ تعلقات اچھے کر سکتے ہیں نہ ہی قراب کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تجربے نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جب تک دونوں طرف ایک وسیح حلقے کی یہ خواہش نہ ہو کہ ہم نے تلخیہ جنگے اور دشمنی کی حد تک ایک دوسرے سے اختلاف کر کے کیا حاصل کیا حالات تبدیل نہیں ہو سکتے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے دعائیوں کے اس اختلاف سے اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا اور کیا اب ہمیں مختلف راستہ اختیار کر لینا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا